اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ گلوانو میٹر کو ایم میٹر کے اندر کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے انتہائی آسان ہے جتنا اس کی تھیوری آسان ہے اتنی ہی اس کی ڈیریویشن آسان ہے لیکن اس کے اندر صرف آپ ایک یہ فگر سمجھیں گے تو اس فگر کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے اس کی ڈیفنیشنز کو لکھنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ڈیریویشن کو بنانا بھی آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو گلوانو میٹر ہے اس کو ایم میٹر میں کنورٹ کیسے کریں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکیوست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اور دوسرے جو آپ کے کلاس میٹس ہیں کالج میٹس ہیں اکیڈیمی میں ساتھ آپ کے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے لیکچرز کو اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور ان کو ضرور کہیں کہ بھئی یہاں چیزیں آسانی کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ ہماری جو آسانی سے چیزیں پڑھانے والی جو محنت ہے وہ سب تک جا پہنچیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم گلوانو میٹر کو ایم میٹر کے اندر کنورٹ کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایم میٹر کو بنانے کے لیے آپ کے پاس گلوانو میٹر کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز ایم میٹر کو میں نے بنانا ہے تو ہم یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ایم میٹر کو بنانا ہے تو گلوانو میٹر لے آو جب وہ گلوانو میٹر کو لے آئے گا تو میں کیا کروں گا گلوانو میٹر کے ساتھ پیرلل میں ایک شنٹ ریزسٹر ایڈ کر دوں گا بس اور کچھ بھی نہیں جب میں نے گیلوانو میٹر کے ساتھ پیرلل میں شنٹ ریزسٹر ایڈ کر دیا اب یہ بن چکا ایم میٹر اسی وجہ سے یہاں پر ڈیفینیشن ہے to convert a گیلوانو میٹر into an ایم میٹر a low resistor یا a small resistor or shunt resistor is connected in parallel with a گیلوانو میٹر یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ convert یا connect کس میں کرنا ہے connect ہم نے parallel میں کرنا ہوگا کیا connect کرنا ہوگا ایک small resistor اور small resistor کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں shunt resistor تو گیلوانو میٹر کے ساتھ جیسے ہی آپ نے parallel میں rs یعنی shunt resistor connect کیا تو اب یہ سارا بن چکا ہے ایم میٹر تو مطلب یہ ہوا کہ ایم میٹر گیلوانو میٹر سے ہی بنا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر یہ ایم میٹر کسی بڑی range کا بنانا ہے یا کسی چھوٹی range کا بنانا ہے تو جتنی range کا آپ نے ایم میٹر بنانا ہے اتنی range کا آپ نے shunt resistor لگانا ہوگا اسی وجہ سے ہم نے لکھا کہ range of shunt resistor is selected as the desired range of ایم میٹر ایم میٹر جتنا ہم چاہتے ہیں جس range کا ہم ایم میٹر چاہتے ہیں ایم میٹر کو دیکھ کر اس کے حساب سے ہم گیلوانو میٹر کے ساتھ shunt resistor لگائیں گے یا shunt resistor کی range اتنی مقرر کریں گے جتنا ہمیں ایم میٹر کی range required ہے تو اب یہاں تک تو ہو گئی simple چیز یا آپ کہیں گے theory اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو جب آپ نے convert کیا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو کیسے رہی ہیں دیکھیں جی یہاں سے current آ رہا ہے اور یہ current کس میں آ رہا ہے گیلوانو میٹر کے اندر آ رہا ہے اور یہ current گیلوانو میٹر سے باہر نکل رہا ہے ٹھیک اب یہاں سے دیکھیں گیلوانو میٹر کے ساتھ آپ نے parallel میں کیا touch کیا ہے کیا connect کیا ہے shunt resistor ظاہر سی بات ہے جب یہ current آئے گا یہاں تک جیسے یہ current آپ کا یہاں پہنچے گا اس جگہ اب یہ current کچھ چلا جائے گا ادھر اور کچھ چلا جائے گا ادھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو total current ہے آپ کا وہ divide ہوا دو حصوں میں ایک حصہ ہے اس کا IG اور دوسرا حصہ ہے اس کا IS یعنی ایک current آپ کا IG میں چلا گیا دوسرا current آپ کا اس shunt resistor کے پاس چلا گیا یہاں ایک اور چیز سمجھیں کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس total current تھا اس current میں سے گیلوانو میٹر کا current نکال لیں گے جو current بچے گا وہ current shunt resistor کے پاس آئے گا مثال کے طور پر اس کو تھوڑا آپ ایسے سمجھیں یہاں اگر 10 ایمپیئر current تھا تو 5 ایمپیئر current یہاں مثال کے اوپر چلا گیا تو اب اس کے پاس کتنا پہنچا آپ کہیں گے کہ بھئی 10 10-5 10 کس کا ہے i کا ہے اور 5 کس کا ہے ig کا ہے 10-5 یعنی i-ig وہ کس کے برابر ہوگا وہ برابر ہوگا is کے یعنی وہ current is کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ جائے تو اب یہ جو current ہے یہ divide ہوا جتنا current بچا وہ اتنا ہے i-ig جتنا current بچا یعنی 5 ایمپیئر بچا اور وہ کہاں آیا اس شنٹ ریزیسٹر کے پاس آیا ٹھیک ہے اب جو current شنٹ ریزیسٹر یعنی rs میں آئے گا اس current کو is کہیں جو current گیلوانو میٹر میں جائے گا ہم اس کو current ig کہیں جو voltage اس گیلوانو میٹر کا ہوگا اس کو vg کہیں جو voltage اس شنٹ ریزیسٹر کا ہوگا اس کو vs کہیں گے یہ بھی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں نہیں لکھی لیکن یہاں پر ہیں اور جو current گیلوانو میٹر کا ہوگا وہ یا اس کے اندر current کتنا جا رہا ہے یہ چیزیں معلوم کرنے کے لیے ہم نے لگانا ہوگا اہم سلا اہم سلا آپ کو پتا ہے کہ وہ بتاتا ہے current اور relation current کے درمیان resistance کے درمیان اور voltage کے درمیان relation بتاتا ہے یہ چیز آپ جانتے ہیں اس کا فارمولا ہے گیلوانومیٹر کا اسی وجہ سے اس V کے ساتھ آپ نے یہاں پر G لگا دی یہ current کس کا جی میں جا رہا ہے تو آپ نے کہا voltage گیلوانومیٹر کا اور current بھی گیلوانومیٹر کے اندر جا رہا ہے دوسری چیز یہ resistor کس کا ہے یہ گیلوانومیٹر کے ساتھ شنٹ resistor تو ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا RS تو یہ اہم صلاح اب یہاں ان سب سکرپس میں چھوٹی چھوٹی سمبل کے بعد ایسے ہو چکا ہے یہاں تک آپ تھوڑا relax کریں اس کے بعد اس جی کو سمجھیں دیکھیں یہ جو آپ کے پاس voltage of گیلوانومیٹر ہے voltage of گیلوانومیٹر کا فارمولہ بھی آپ لکھیں گے igrg کیونکہ یہ voltage برابر کس کے v is equal to ir کے برابر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گیلوانومیٹر کا voltage ہے یہ صرف گیلوانومیٹر کا ہے صرف اگر گیلوانومیٹر کا voltage لے رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اوپر بھی آپ اہمسلہ لگائیں گے الگ سے یہ جو اہمسلہ آپ نے لگایا اس پورے process پر لگایا یہاں پر اب جو آپ اگین اہمسلہ لگا رہے ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں کس پر صرف گیلوانومیٹر والے حصے پر جب آپ نے اس vg کو لکھا کہ v یہ ہے یہ تو v کس کے برابر ہوتی ہے v برابر ہوتی ہے ir کے لیکن یہ گیلوانومیٹر کا v تو یہ بھی ہو جائے گا v g یہ ہو جائے g یہ ہو جائے g r g تو یہ ہو جگہ ہو چکا اس کا فرمولا اب جہاں پر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا تھا v g تو آپ نے اس جگہ لکھ ڈیا ڈی r g in the same way جہاں پر آپ کے پاس یہ ڈی لکھا ہوا تھا آپ نے اس کی جگہ لکھا ہے ڈی 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 کے اندر جو کرنٹ جائے گا وہ اتنا جائے گا جتنا آپ ڈی کو اس ڈی میں سے منس کریں گے مثال کے مطلب اس کے اندر کرنٹ کتنا جائے گا اب 5 جائے گا تو آپ نے total کرنٹ میں سے جب آپ ڈی کرنٹ کریں گے تو آپ کو ڈی کے اندر جو کرنٹ جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آپ نے جہاں پر یہاں ڈی اب یہاں پر بلکل سیمپل چیز ہے آپ کو معلوم کرنا ہے شنٹ ریزیسٹنس شنٹ ریزیسٹنس کے ساتھ یہ پورا ٹرم ملٹی پلائے میں ہے جب یہ ٹرم برابر کی اس طرف آئے گا تو یہ ہو جائے گا ڈیوائیڈ کا تو یہ آئی مائنس آئی جی پوری برابر ہے آئی جی آئی 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 جی کے تو آپ اسی آئی اس کو ادھر سے لکھیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آئی 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 ہاپ آپ کو یہ ڈیویشن بلکل آسانی سے سمجھ آئی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اسی وجہ سے آپ ہمیں کمنٹ کے طور پر ضرور فیڈویک دیں اور ساتھ ساتھ میں جو دوسرے آپ کے دوست تھے ان کو ضرور ریکمین کریں اور ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ